یون شوشن معاملے میں سنوائی کے لئے سرسا پہ پنچکلا کی سی بی آئی کوٹ کے لئے روانہ ہو گئے کارش شیشے کی گاری سے روانہ ہوئے ہیں دیرہ پرمک بابا گرمت رام رحیم ان کے ساتھ کئی گاریوں با کافلہ ہے کئی باہن اور بھی ہیں آشرم سے لے کر کوٹ تک راستے کو پلس اور انپینک بلوں نے سیل کر دیا ہے راستے میں بابا کے کافلے کی ویڈیو ریکارڈنگ کروائی جاری ہے بابا کے قریبی پریوا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں بابا رام رحیم پنچکلا کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور گرمت رام رحیم ایک بڑے کافلے کے ساتھ سرسا سے پنچکلا کے لئے روانہ ہوئے ہیں خبر تو سامنے آ رہی ہے کہ اس کافلے میں قریب پانچ سو سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں جگہ جگہ ان کو دیکھنے کے لئے ان کے بھکتوں کا اور ان کے سمرکوں کا تاتا بھی لگا ہوا ہے کیونکہ آج بابا گرمت رام رحیم کے لئے پریفلے کی گھڑی ہے پنچکلا کے پچیلی آئی عدالت سابلی یونٹ شوشن کے آروفوں پر آج اپنا پریفلہ سنائے گی اور سرسلے کا انتظار سبھی کر رہے ہیں بابا بھی اور بابا کے بھک بھی کیونکہ اس پریفلے نے دیش کے دو راجیوں پنجاب ہریانہ کو پوری طرح سے ان کے سسٹم کو ہلا کر رکھیا ہے اور جو ابھی تابہ آپ دیکھ یہی ہے کہ بابا رام رحیم سرسلہ سے پنچکلا کے سی بی آئی عدالت کے لئے روانہ ہو گئے ہیں سرسلہ سے پنچکلا کی کچھ دوری ٹھائی سو کلمٹر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آستو سے زیادہ گاڑیاں ان کے کافلے میں شامل ہیں چلے اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے لئے سیدھا روکتے ہیں ہمارے سنبھالتہ آکندن سنگھ کا آکندن بتائیں بابا پنچکلا کے لئے روانہ ہو گئے ہیں کیا کچھ ان کے کافلے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کافلے اب بلکل میں آپ کو آتادو ردی کی سبب نوہ بہتے کے قریب میں وہ جو ان کا دے رہا ہے اس کے پیچھے کے راستے سپنے سمرکوں سے بچ کے ہوئے وہ نکلے ہیں اور ستار ہوتے ہوئے پنچکلا کے طرح بڑے رہے حالانکہ وہ خود بھی جس پلس سیکریٹی کے ہڈدار ملا ہوا ہے جس پلس سیکریٹی کے کارن ساتھ جات گاریاں ان کے کافلے میں رہتی ہیں لیکن چونکہ یہ بہت بڑا موقع ہے اور بہت بڑی اپنی پرکشہ جیلے جا رہے ہیں تو تمام سمرکھ تمام سنتائزر تمام ان کے جو کوئر تیم کے لوگ ہیں وہ ان کی چالیس پلس سیکریٹی گاریاں تھی لیکن آس پاس جیسے وہ آگے بڑھے گئے ان کے سمرکھک ان کے پیچھے آتے گئے اور آپ کو دانو کی سوہ سے زیادہ گاریاں خود چل رہی ہیں کمتے کم آدھا دھے گھر جل سے زیادہ گاری تو خود پلس سرکشہ درستہ کو لے کے چل رہی ہیں اور اس کے آلہاں ان کے سمرکھک ان کے جو طرف اپتائزر ہیں وہ لوگ تکھا ہوئے ہیں بابا بھائی اور مانا جا رہا ہے کہ بڑھے تک وہ ہاں پہ پہ پہنچیں گے اور اس کے بعد جو خاصلہ ہوگا اس کے بعد جس طریقی سپریہ آتی اس طریقی سپریہ ہوگی جہاں تک بابا کے جو میڈیا وینڈ ہے دیڑا کے لوگ ان کے طرف بار بار اپیم ضرور کی جاری ہے لیکن جس طریقے سے لوگ اکتھا ہوئے ہیں خاص کر فلکولہ اور پسا کی آت پاک پورا اشنام کی آت پاک کی باب کریں تو ہجاروں کی سنچہ میں مرکھک بیٹھے ہوئے ہیں اور جب آپ ان سے پیچھے تو کہتے ہیں وہ ہم اپیم کر رہے ہیں لیکن یہ اتنی ایموشنی اٹیچمنٹ ہے کہ یہ اپنے خود سے ہٹنے کو کیار نہیں تو کل ملا کے ایک بار پاسلا اگر ان جو پاکش میں آتا ہے تب تو شاہد کچھ بہتر ہوگی لیکن اگر پاکش نہیں آتا سب بھری چنوکی ہوگی ان کے سب کو سوال ہی اگر پاکش میں نہیں آتا تو سوال ہی بابا کے سینہ کیا کرے گی آپ سے میرے جاننا چاہوں گا سرسا کافی سمدیدن شیل جگہ بنیوئے اس پاسلے کے مددے نظر تو سرکشا کے کیا کچھ انتظام آپ کو آپ پر نظر آ رہے ہیں آپ بلکل جہاں تک کچھ شہر کی بات کریں تو کلے میں تقلیل کر دیا گیا ہم آپ کو تائم آج نہیں کل سے ہی کوئی باہر کی گاریا شرکہ میں آنے سے روکا جا رہا تھا میڈیا، امروزن کی امولنٹ اور بہت گاری بھیجن دیکھے آپ پالا جا سکتے ہیں شہر پہ یہ باہر کا علاقہ ہے جہاں پہ آسکرم ہے اور کاشرم کے آتا سانے والی سکالی شہرکوں کو سکر دیا گیا آسکرم سے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو باہر کے لوگوں کو میڈیا کو بہت بار سکتے کے بعد اندر جانے گیتے ہیں جو بھی سمپتائیزہ جو پہلے سے آج کچھیں وہی ہیں وہ لوگ باہر جا سکتے نہ باہر والے اندر آ سکتے تو کشاکر کی کوشش ہے انٹینیز بند پر اسکار دی گئی ہے ریل، بس کے وائے لوکل گاریاں بند کر دی گئی ہیں جو خودک کارکورٹ سسٹم وہ بند کر دیا گیا ہے مارکیٹ بند ہے لوگوں تکیل کی گئی آپ بھر کے رہے انٹینیز کو یہ مرزن کی نہ ہو اسے پیٹرال پانچ ہے اسے پیون ملنے بند ہو گیا ہے ایک طرح سے شہر کم کھا گیا ہے اور سکتی نگاہیں دھائی بجے کے اس پاسے کے اس کے بعد کیا ہوتا اور اس کے بھی سکریہ سامنیاد کی ہے کندرہ آپ پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس طرح پہ